بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل شہزاد اور آپ اس ٹیم موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل کوٹنگ بید فیصل میں اور آج کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں میں آپ کے سابنے اس ٹیم موجود ہوں یہ ویڈیو جو ہے جو ہمارا ایک سیشن چال رہا ہے انٹریو پریپریشن کا کوٹنگ انسپیکٹر کے لیے کوٹنگ کرو سپروائزر کے لیے تو اس سیشن کی یہ پارٹ فور ہے یہ ویڈیو اور یہ سیشن میں جو قویسٹن ہے اس میں یہی کوشش کی گئی ہے کہ وہ ہر فیلڈ کی جو کوٹنگ ہے پائپلین کی کوٹنگ ہو انڈسٹریل ہو یا آپ کنکریٹ کوٹنگ ہو ہر فیلڈ کو یہ قویسٹنز کور کر رہے ہیں اور جیسے ہی یہ سیشن کمپلیٹ ہوگا تو آلموسٹ آپ کے پاس کوٹنگ کے لیٹڈ انٹریو کے لیٹڈ ہر قویسٹنز آلموسٹ آپ کے پاس موجود ہوں گے اور آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اس کے آنسر کر سکیں تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو کائنڈی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تو چلتے ہیں ہم لوگ اپنے قویسٹنز کی طرف لاسٹ ویڈیو میں جو پار 3 ہے وہ قویسٹن 54 تک تھی یہ ہمارے پاس ہے قویسٹن 55 تو قویسٹن کیا ہے مین کے اس کا کیا میننگ ہے سب سے پہلے تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ایسے 2 & 5 جو ہے وہ ہمارا ایک کلینلیس لیول ہے اور یہ کلینلیس لیول ہمارے پاس چار تھے میں آپ کو ایک دفعہ ریکال کر رہا ہوں دوبارہ سے ہمارے پاس جو ٹوٹل چار کلینلیس لیول ہیں ایسے 2 ہے ایسے 2 & 5 ہے ایسے 1 ہے اور ایسے 3 ہے تو ایسے 2 & 5 موسٹ آف دا کوٹنگ سسٹم میں جو کلینلیس لیول ریکوائر ہوتا ہے وہ ایسے 2 & 5 ہوتا ہے اور ایسے 2 & 5 کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ فلیش ریسٹنگ تو گائز یہ ایک طرح کا کیس ٹڈی ہے بعض وقت ڈائریک ٹویشن نہیں پوچھا جاتا آپ کو کیس ٹڈی دے دی جاتی ہے تو اس میں وہ چیز پوچھ رہا ہے کہ آپ نے سینڈ بلاسٹنگ کر لی ہے دس بجے آپ کی بلاسٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ نے کتنا آپ کے پاس ٹائم انٹرول ہے جس کے اندر اندر آپ نے کوٹنگ اپلائی کرتی ہیں دو بجے تک ہے یا تین بجے تک ہے تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے it's up to 2 p.m. because ہم نے یہ پڑا تھا کہ ہمارے پاس maximum 4 hours ہوتے ہیں within 4 hours ہم نے اپنی بلاسٹڈ سیٹس کے اوپر کوٹنگ اپلائی کرنی ہے تو نیکسٹ قیسٹن جو ہے question 57 FBE Coating Holiday Testing at the Field should be done at Waltz DC جو FBE Coating ہم کرتے ہیں کوٹنگ ہوتی ہے اس کے حال holiday testing ہوتی ہے holiday test کیا چیز ہے یہ accepted video available ICS پہ تو اس میں صرف یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جو آپ FBE Coating کی holiday testing کرتے ہیں اس میں holiday testing میں آپ کتنے وولٹ machine پہ set کرتے ہیں تو اس کا انصر ہے 2400V DC یہ different ہوتے ہیں different type of coating کے جو ہمارے پاس viscoelastic coating ہے اس کا separate ہے آپ کے پاس 113A high build epoxy اس کے voltage ہوتے ہیں تو اس لئے for FBE it's 2400V next question 58 name the instrument used to measure the WFT ایک یہ بہت important question ہے ایک روہ سپروائزر کیلئے خاص طور پر کہ اس نے جو ویٹ فلم تھکنس میرے کرنی ہوتی ہے وہ کس انسٹرومنٹ سے کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر ریڈنگ ہوتی ہیں تو کوم گیج کیسے use کرنی ہے it's also separate debate اور separate discussion ادھر صرف آپ یہ یاد رکھیں کہ ویٹ فلم تھکنس کے لئے ہم جو instrument use کرتے ہیں اس کو کوم گیج کا جاتا ہے next ہمارے پاس question 59 59 for quality more than 5 liter how much how mixing should be done اس کا انسر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو عرام کو کا standard ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر آپ آپ نے single component ہے یا آپ کے پاس multi component coating ہے تو اس کو use کرنے سے پہلے آپ نے اس کے properly homogenously mix کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس 5 liter کی quantity تاک آپ اس کے manual mixing کر سکتے ہیں کوئی بھی stator use کر سکتے ہیں hand stator use کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس quantity 5 liter سے زیادہ ہے تو آپ نے ہمیشہ اس کے لئے power mixer use کرنا ہے اس میں power mixer دو طرح کے ہوتے ہیں hydraulic بھی ہوتا ہے electrical power mixer بھی ہوتا ہے لیکن آپ نے ادھر صرف یہ دونوں میں سے کوئی بھی آپ use کر سکتے ہیں لیکن question صرف یہ 5 liter سے quantity اگر زیادہ ہے تو آپ نے ہمیشہ power mixer use کرنا ہے next question 60 in case of brush application the maximum brush size should shall be مطلب یہ ہے کہ aramco standard کے coding اگر آپ نے brush application کرنا ہے آپ نے touch up کرنا ہے repair یا ہم نے پڑا تھا کہ آپ نے stripe code کرنا ہے جو weld areas ہوتے ہیں corners ہوتے ہیں unaccessible areas ہوتے ہیں تو وہاں پہ اگر ہم نے stripe code بھی کرنا ہے تو definitely ہم لوگ brush use کریں گے تو brush کا بھی maximum size جو aramco standard کے according وہ maximum 125 mm جو اس کی width ہے اس کا ہم brush use کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بڑا ہم brush use نہیں کر سکتے next question question 61 differentiate between difference dft gauge for CS and SS اب بھی dft gauge dryflin thickness measure جو gauge use کرتے ہیں اس کو carbon CS کا مطلب carbon steel اور SS کا mean stainless steel تو وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس substrate carbon steel ہے یا آپ کے پاس stainless steel ہے تو دونوں کے لئے آپ کونسی gauge use کریں گے تو اس کا answer ہے for carbon steel یہ inspectors کے لئے questions خاص طور پر carbon steel کے لئے ہم جو use کرتے ہیں وہ ferrous magnetic dft gauge ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس stainless steel ہے اس کے لئے ہم non ferrous use کریں گے اس کی reason یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو carbon steel ہے اس کے اندر جو iron ہوتا ہے جس کو ہم ferrous کر جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم ferrous magnetic gauge use کر سکتے ہیں اور stainless steel کے لئے ہم non ferrous use کریں گے تو next question ہے ہمارا which adhesion test we do on FBE coating FBE coating کا ہمارے پاس جو testing ہوتی ہے اس میں adhesion test ہم نے اگر کرنا ہے تو وہ ہم کونسا use کرتے ہیں adhesion test different types ہوتے ہیں x cut بھی ہوتا ہے hatch new بھی ہوتا ہے ڈولی test بھی ہوتا ہے different type of adhesion test available ہوتے ہیں جو کہ depend کرتے ہیں کہ ہمارے coating کی thickness کی ہے تو ہمارے پاس جو FBE coating ہے اگر تو اس کے لئے ہم x cross cut test جو ہوتا ہے وہ perform کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بعض قط mostly کیا جاتا ہے girt weld areas کے اوپر کیونکہ site کے اوپر FBE coating اگر ہو رہی ہے تو وہ definitely girt weld area پہ ہوگی اور اس کی curing کے لئے یا اس کی adhesion چیک کرنے کے لئے بعض قطع ہم adhesion test perform کرتے ہیں تو اس کے لئے جو FBE coating ہے اس کے لئے جو adhesion test ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے گا x cross cut test use کریں گے next question جو ہے how to calibrate the holiday detector and which device used for calibration تو guys یہ جو questions ہیں اس part میں آپ جو question mostly face کریں گے وہ pipeline کے لئے related ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے part 3 تھا وہ coating application کو کور کر رہا تھا part 2 جو ہے وہ blasting کے related question کو کور کر رہے تھے تو یہ جتنے parts ہیں ہر part ایک specifically کسی نہ کسی special scope scope of work کو کور کر رہا ہوگا اور یہ جو question ہے یہ mostly جو candidate پائپلین کے انٹرویوز کے لئے جاتے ہیں یہ ان کے لئے بہت ضروری ہے یہ والا part تو اس میں یہ جو question ہے یہ mostly پوچھے جاتے ہیں انٹرویوز میں تو یہ question ہے کہ ہم نے چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ چیز پڑھی ہے کہ ہم holiday test کرتے ہیں buried کرنے سے پہلے pipe کو backfill کرنے سے پہلے holiday test کے لئے definitely ہم کوئی نہ کی والٹ سیٹ کرتے ہیں اپنے holiday detector میں تو ہم نے site کی اوپر site calibration بھی ہوتی ہے holiday detector کی تو یہ question یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس holiday detector کو آپ نے site پہ کس طرح calibrate کرنا یا کس instrument کے ساتھ calibrate کرتے ہیں تو یہ چیز coating inspector کو لازمی پتا ہونے چاہئے اس concern ہے جو ہم نے والٹ سیٹ کرتے ہیں ہم نے کہ ہم جو ہمارا holiday detector ہوتا ہے اس کے اوپر پہلے والٹ سیٹ کرتے ہیں پھر اس کے ترمینلز کو ہم اپنے جیپ میٹر کے ساتھ میں کنیکٹ کر دیتے ہیں اور اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جو ہم نے والٹیج سیٹ کی ہے اپنے holiday detector کے اوپر آیا وہ سیم ہے جو ہمارا والٹ میٹر اور جیپ میٹر دیسپلی کر رہا ہے یا ڈیفرنٹ ہے اگر ڈیفرنٹ ہے تو ہم اس کو ایڈیجس کر دیتے ہیں میں ان کے سائٹ کیلیبریشن جو ہاں holiday detector کی وہ کسی انسٹرومنٹ سے کی جاتی ہے وہ جیپ میٹر یا والٹ میٹر سے کی جاتی ہے نیکسٹ ٹویسٹن جو ہمارا question 64 How many times need to calibration of holiday detector کہ آپ نے ایک دن کی 8 حور کی shift اس میں کتن دفع اس کو کلیبریٹ کرنا ہے کیونکہ اگر پائپلین کو جب پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں باز کہا تھا سارا سارا دین holiday detector ڈیٹیکٹر ہوتا ہے پائپلین کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے تو اس کا انصر ہے کہ 8 گھنٹے کی shift میں آپ نے اٹلیسٹ دو دفعہ جو ہے اپنا holiday ڈیٹیکٹر جو ہے اس کو کلیبریٹ کرنا ہے سائٹ پہ next question What is the best way for the powder storage کہ آپ نے powder coating جو ہے FV coating وہ آپ نے store کرنی ہے تو اس کی best way کونس ہے سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی coating material ہے اس کو ہم نے ہمارا answer ہونا چاہیے کہ ہم نے manufacturer کی recommendations کی according اس کو store کرنا ہے manufacturer ہمیں بتاتا ہوتا ہے کہ اس کی جو product save کر رہے ہیں یا store کر رہے ہیں ہم لوگ تو اس کو کتنے ہم نے temperature پر store کرنا ہے اور FV coating کے لئے ہمارے پاس temperature جو ہے maximum وہ 25 degree Celsius ہونا چاہیے اور reality of humidity جو ہے وہ 50 سے 60% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ دو general conditions ہیں جو ڈسکس کرتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہمارا main جو overall cancer ہوتا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو manufacturer recommendation کے coding store کرنا ہے تو ہمارا جو next question وہ یہ ہے کہ آپ نے how we heat the surface in FV coating مثلا field grit welder جو ہے اس کو ہم نے preheat کرنا ہوتا ہے FV coating application سے پہلے سائٹ کے اوپر ہم نے پڑا تھا کہ ہم نے اس کو preheat کرتے ہیں اس کے بعد FV coating apply کرتے ہیں پاورڈر کی فارم میں تو وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے preheat کرنا ہے کس instrument کے ساتھ آپ نے اس کو preheat کرنا ہے تو اس کا انصر یہ ہے کہ we use induction heating coil frame for the preheating the surface and the powder applicator frame we put as soon as possible after the preheating substrate اس کا طریقہ کر کیا ہوتا ہے اس کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے پاس انڈکشن ہیٹنگ کوائلز ہوتے ہیں اس کو ہم سرکولر فارم میں اس کا جو ہوتا ہے وہ فریم ہوتا ہے اس کو پائپ کی اوپر لگا دیتے ہیں فیٹ کر دیتے ہیں تو وہ پائپ کی surface کے ساتھ انکونٹیکٹ کرتا ہے اور ہیٹ کرتا ہے پائپ کو اور اس لیے آگے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جیسے ہمارا جو temperature achieve ہو جاتا ہے جو منفیکسر ریکمینڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے preheat ٹیٹنی 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 جیسے ہمارا تیمپریچر ہم نے اس کو پری ہیٹر جیسے ہی ٹیٹر کیا ہم نے پورڈر اپلیکیشن سٹارٹ کرنے لیے سکر تیمپریچر نیکسٹ پیسچننی how many method we have for paint application مطلب عرامکو کے اندر جو approved methods کتنے ہیں paint application کے تو اس کے انصر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو عرامکو کے approved total ہمارے پاس جو ہیں وہ brush ہے roller ہے conventional ہے اور airless ہے لیکن یہ ہمارے پاس چار method ہے generally لیکن عرامکو کے اندر جو approved ہیں وہ صرف brush application اور airless machine application صرف یہ دو method ہیں جو allowed ہیں roller application جو ہے یہ conventional سپریس کوٹنگ application سعودی عرامکو کے اندر recommended نہیں ہے یہاں allowed بھی نہیں ہے how we have to check the profile مطلب surface profile جو ہے sand blasting کے بعد ہم کیسے check کرتے ہیں یہ آپ سے پہلے بھی کافی جگہوں پر discuss کر چکے ہیں کہ replica tape with dial micrometer یہ instrument کا نام ہے جو کہ عرامکو کے اندر recommended ہے یہ ہم use کرتے ہیں اس کی surface profile کی measurement کے لئے تو next ہمارا جو question ہے question ہے feathering of coating damage as shall be question جو ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ feathering کیا چیز ہوتی ہے feathering یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہماری existing coating ہوتی ہے جو sound coating ہے damage area کے علاوہ اس کی surface کو ہم تھوڑا taper کرتے ہیں تھوڑا smooth کرتے ہیں شمفر کرتے ہیں تھوڑا سا تاکہ جب ہم اپنی coating کو apply کریں defective area کے اوپر تو اس کا sharp vagina بنے وہ ایک smoothness آ جائے تو اس کو feathering کہتے ہیں وہ کہہ رہا کہ feathering کتنی کرتے ہیں اس میں سانسر یہ ہے کہ اگر area آپ کا less than point one meter square سے کم ہے جو damage area ہے تو آپ کی جو defective surface سے لے کے آپ کی جو sound coating ہے وہاں تک 25 mm تک آپ نے جو area ہے چاروں طرف سے اس کو feather کرنا ہے اس کو smooth کرنا ہے یا اس کو temper کرنا ہے اور اگر آپ کا damage area zero point one meter square سے زیادہ ہے تو آپ نے پھر اس کو 50 mm تک feeder کرنا ہے یا taper کرنا ہے یا اس کو smoothness دینی ہوتی ہے next ہمارا question 70 ہے how we can identify moisture test in the substrate مطلب ہماری concrete surface ہے اس کے اندر ہم نے moisture کیس طرح ہم identify کر سکتے ہیں یہ ہمارا concrete کا آگے شروع ہو رہا ہے with the tacum powder we put on tacum powder on the moisture substrate and below if it's fly it means that there is no moisture on the substrate and it could not means that there are moisture on the substrate یہ moisture sorry یہ moisture پوچھا جا رہا تھا کہ ہماری اگر ہم نے sand blasting کرنی ہے یا ہم نے first coat apply کر لیا اس کے بعد second coat apply کرنا ہے تو ہم نے اس چیز کو ensure کرنا ہے اگر کہ ہماری surface کے اوپر moisture تو نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے کریں گے ہم اپنی surface کے اوپر تھوڑا سا سپرنکل کریں گے تھوڑا پھلائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اپنے ائر کے ساتھ مثلا جس طرح آپ مو سے تھوڑا سا ائر بلو دیتے ہیں تو آپ چیک کرتے ہیں کہ آیا وہ completely فلائے کر گیا ریموو ہو گیا یا اس میں تھوڑا بہت رہ گیا اگر وہ completely ہو گیا تو اس کے ہم پھر it means that ہماری surface کے اوپر جو ہے وہ moisture نہیں ہے لیکن اگر stick کیا what means کہ ہماری surface کے اوپر تھوڑا بہت moisture لگا ہوا ہے تو یہ ایک test ہے جس سے ہم اس چیز کو ensure کر سکتے ہیں کہ ہماری surface کے اوپر moisture ہے یا نہیں ہے تو next چلتے ہیں question کی طرف question 71 جو ہے what voltage is required for thin film coating holiday test مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک آپ کو definition ملے گی اور آپ کو standards کی اندر تو اس میں یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ نے آپ سے پوچھا جا سکتا انٹریو میں بھی کہ thick film coating کیا ہوتی ہے اور thin film coating کیا ہوتی ہے تو اگر آپ کی thickness جو ہے وہ 500 microns سے زیادہ ہے تو وہ آپ کی thick film coating ہے اگر آپ کے پاس ڈی ایف ڈی جو ہے وہ 500 microns سے کم ہے تو it means it's thin film coating تو وہ یہ ادھر پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس thin film coating ہے تو آپ کے کونسا hole ہولیڈی ٹیسٹ میتھڈ آپ یوز کریں گے تو اس کا انصر یہ ہے کہ for thin film coating ہم ویٹ سپونیج ہولیڈی ٹیسٹ میتھڈ یوز کرتے ہیں اور اس کے وولٹیج ہوتے ہیں 67.5 وولڈ کیوں باز کت ہمارے پاس اپی سی ایس ٹو سی ہے اس کے اندر کوٹنگ ڈی ایف ٹی جو ہے وہ almost 275 microns ہوتی ہے اور وہ یوز کی جاتی ہے جو ہمارے سٹورج ٹینک ہوتے ہیں اس کے اندر جو انٹرنل کوٹنگ کرتے ہیں ہم لوگ تو اس کی ٹھکنس ہمارے پاس almost 275 ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم نے ایمرشن سرویس چونکہ وہ consider کی جاتی ہے تو اس لئے اس کا بھی ہم نے ہولیڈی ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے لئے ہم لوگ وولٹیج جو ایڈیجسٹ کریں گے 500 microns comm دف trouvé 60 5 ے والٹ را پاس گے تا ہے اندر کواش و şekilde ڈیجسٹ کریں گے تو اس میں کی آئنس ہے کہ آئے کی آئے کی آئیتے ہیں دون ٹی ک The آئلنڈ گریس ویٹ ٹیک سوکڈ پیپر اینڈ پوٹ آن دا سسپیکٹڈ ایریا اینڈ وی پوٹ آف دا سولونٹ آن دا سوکڈ پیپر دا سولونٹ ویل ایوپوریٹ اینڈ ایف اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے سینڈ بلاسٹنگ سے پہلے کہ آپ کے جو ادھر ہے آئل کی لیئر فلم تو نہیں ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ویجویلی آپ کو پتا چل جائے گے لیکن اگر آپ کو ویجویلی نہیں پتا چل رہا تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ اس کے اوپر آئلی لیئر تو نہیں ہے جو ڈرائی ہو چکی ہے یا سٹیک ہو گئی ہوئی ہے تو آپ کیا کریں گے کہ ایک سوکڈ پیپر لیں گے جس طرح ہمارے پاس جو کہ ابزورب کر سکتا ہو کسی چیز کو یا بلوٹر پیپر بھی ہوتا ہے اس کو آپ کسی بھی سولونٹ کے اندر ڈیپ کریں گے ڈیپ کر کے آپ جو اپنے ایریا جس کے اپنے چیک کرنا ہے اس کے اوپر رب کریں گے اس کے اوپر جسٹ رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو پھر آپ نے اپنے جو جو سوکڈ پیپر اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے کیا ہوگا سولونٹ ایوپریٹ ہو جائے گا اور اگر آپ کی سرفس کے اوپر آئل یا گریس ہے تو آپ کو اس پلوٹر پیپر کے اوپر یا سوکڈ پیپر کے اوپر وہ چیز شو ہو جائے گی کلر چینج آ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ ہم اٹھاکم چاہ کو ہوتا ہے یا پورڈر جو ہوتا ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں دس چیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے نیکس قویشن جو ہے 73 ہے ہم نے ارام کو سٹینڈرز کے اندر یہ چیز مینشن کی گئی ہے کہ جب آپ اپی سی ایس ون نے اپلائی کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپلائی کرتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ لوگوں نے اپاکسی کوٹنگ کرنی ہوتی ہے تو باز کا ہوتا ہے کہ آپ نے این اورگینک زنک اپلائی کیا ہے تو اس کے اوپر زنک اکسائیڈ کی لیئر بن جاتے ہیں زنک اکسائیڈ کی فارمیشن ہو جاتی ہے جو زنک ہوتی ہے ہماری کوٹنگ کے اندر وہ ایٹموسفیر کے اکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے اور زنک اکسائیڈ کی فارمیشن ہو جاتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تو اس کا کوئسن یہ ہے کہ آپ لوگ کیسے چیز کو انشور کریں گے کیسے پیریفائی کریں گے کیا آپ کی سرفس کے اوپر زنک اکسائیڈ کی لیئر بنی ہے کہ نہیں بنی اپاکسی کوٹنگ سے پہلے تو اس کا یہ ہے کہ زنک اکسائیڈ لیئر کیونکہ ہماری ایک طرح سے یہ کنٹیمنیشن ہے اگر ہم نے انارگینک زنک اپلائی کیا ہے اور اپاکسی کوٹنگ اپلائی کرنے سے پہلے زنک اکسائیڈ کی لیئر بن گئی ہے تو ہمیں اس کو ریموو کرنا چاہیے تو اس کو ریموو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کیسے چیز کو انشور کریں گے کہ وہ زنک اکسائیڈ کی لیئر بنی ہے کہ نہیں بنی تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو وائٹ کلر کے سپورٹس آ جاتے ہیں آپ کی سرفس کے اوپر کوٹڈ سرفس کے اوپر تو اگر وائٹ کلر کے سپورٹس آ گئے ہیں تو زنک اکسائیڈ فارمیشن پھر آپ کیا کریں گے اس کو سویٹ وارٹر کے ساتھ باش کریں گے وہ کیا ہوگا کہ پھر وہ زنک اکسائیڈ ریموو ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ جب سرفس ٹرائی ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ اس کے اوپر اپاکسی کوٹنگ کر سکتے ہیں نیکس قویشن جائے ہیں سیونٹی فور ہاو وی پرفارم ہولیڈی ٹیسٹ فور تھن کوٹنگ کے پچھے قویشن میں وہ اس نے وولٹیج پوچھے تھے ادھر وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جو تھن فلم کوٹنگ ہوتی ہے اس کو ہولیڈی ٹیسٹ ہم کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ فور ہولیڈی ٹیسٹ آف دہ تین کوٹنگ وی یوزڈ فیٹ سپونج ٹائپ ہولیڈی ڈیٹیکٹر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک لیکوڈ پانی لے کے اس کے اندر کوئی بھی ڈیٹرجنٹ مکس کرتے ہیں اس کے اندر ایک کنڈکٹیوٹی اس کی انہانس کرنے کے لیے پھر اس کے اندر ایک فوم ہوتا ہے ہمارے پاس فوم کو ہم اسے اپنے لکھو ہے جو سوپ والا واٹر ہوتا ہے اس کے اندر ڈیپ کر کے تو اپنی سرپیس کے اوپر اس کو موو کرتے ہیں تو اس لئے اس میتھوڈ کو کہا جاتا ہے ویٹ سپونج ہولیڈی ڈیٹیکٹر تو آپ کا ادھر اس کوئیسٹن کان سے صرف میں کر رہا ہوں ایک ایک سیپرٹ ہے کہ تھک فلم کوٹنگ کے لیے آپ کونسا میتھوڈ یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ ڈرائی سپارک ہائی والٹیج اور اگر تھن فلم کوٹنگ ہے تو اس کے لئے جو اپنے ہولیڈی ڈیٹیکٹر یوز کرنا ہے وہ ہے تھن فلم وہ ہے ویٹ سپونج ہولیڈی ڈیٹیکٹر اس میتھوڈ کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنا ہولیڈی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو گائز یہ جو ویڈیو ہے آج کلوز ہے یہاں اس کوئیسٹن تک اس میں اپنے موسٹی پائپلانز کے لیٹڈیو وہ ڈسکس کیئے ہیں اگر آپ چینل کو لائک کریں ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو کوئیسٹن ہے تو اس کو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئیو قویسٹن کے ساتھ میں تب تک کے لئے اپنا خیار لکھئے گا اللہ حافظ